السلام علیکم قائش تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بھی ٹک ٹاک ہوں گے تو یہ ہے جی سوزو کی خیبر ہے نائنٹین نائنٹی نائن موڈل ہے کیونکہ ابھی جون جولائی کا مہینہ چل رہا ہے تو گرمیوں کا سیزن ہے آر ایڈی اور ائر کنڈیشن گاڑی میں نہ ہو تو اس زبردست دوب میں بندہ ڈرائیو تو کرنے سے رہا تو ابھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ایک ڈیٹیل وائز ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں کہ اس گاڑی کے اندر جو کہ ہزار سی سی انجن کے ساتھ ہے اس انجن کے ساتھ آپ کون سا کمپریسر لگا سکتے ہیں اس کی ائر کنڈیشن جو ہے وہ کس طرح سے کام کرے گی اس گاڑی کے اندر کولنگ ہوگی نہیں ہوگی کمپریسر کون سا کمیاب ہے کنڈنسر کون سا کمیاب ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل بتانے والا ہوں اور آپ نے اس ویڈیو اس میری باتوں کو فالو کرنا ہے اور آپ انشاءاللہ اس طرح کا کام کروائیں تاکہ آپ کے پیسے جو بجڈ ہیں وہ بھی نارمل سے نارمل رہے اور ایسی بھی اچھی ورکنگ میں یہ نہ ہو وندس ٹائم پہ سستہ کام کروا لیتا ہے تین سے چار ہزار روپیہ کم دیکھ کے اور بعد میں وہی کام پھر بار بار کروا کروا کبھی گیرس لیکے کبھی ہائی مطلب ہے زیادہ ٹمپریچر کو پر گاڑی کام نکر رہا ایسی کا کولنگ چھوڑ ہوئی ہے تو یہ مختلف چیزیں ہوتی رہتی ہیں اچھا یہ ہے جی سوزوکی حیبہ 1999 مادل ہے اور اورجنل گاڑی ہے کوئی سٹار گاڑی ہے اس کے اندر کوئی آفٹرام مرکیٹ کچھ چیزیں بھی نہیں لگیں اس کے اندر ہزار سی سی کا انجین ہے جو کپنی فیٹڈ آیا تھا اور اس کے اندر آپ کا مرکیٹ سینجی کٹ بھی لگی ہوئی ہے اچھا اس کے اندر جو اپنا کمپریسر آیا کرتا تھا اب بھی مجھے اس کا نام نہیں آتا لیکن وہ آپ کو بھی پتا ہے بڑے کمپریسر ان لوڈ ڈالتے ہیں آج کل کے لوگ گیس کے اوپر گاڑیاں چلاتے ہیں تو وہ ناکمیابے اس کے اندر کونسا کمپریسر کے بیابے اس کے اندر اگر آپ نے کمپریسر لگوانا ہے تو آپ نے یہاں پر میں نے پوری ڈیٹیل نکالی ہوئی ہے اور آر ایڈی ورکنگ بھی اس کے اندر کر رہا ہے اچھا اس کے اندر سزوکی آلٹو ائر کا اس کے اندر آپ کو کمپریسر لگانا ہے ڈینسو کا جو کہ پچانوے ٹو ہنڈرڈ ہے ڈیش سیون فور بی پی زیرو سائی میں میں آپ کو منشن بھی کر دوں گا اور اس کے جو جینئر نمبر کمپریسر کے اوپر آتا ہے ڈینسو کا ایلیون سیون زیرو فور یہ کمپریسر ہے اس کے پورا مارڈل میں نے آپ کو بتا دیا ڈینسو کا اس کے اندر کنڈنسر کون سے لگوانا ہے اس کے اندر دو ہزار چودہ مارڈل آلٹو کا چھوٹا کنڈنسر لگتا ہے جو کہ تھوڑی سی الیکٹریشن کرنی پیٹھتی ہے ان کی جو پٹیاں ہیں وہ بنانی پیٹھتی ہے وہ آپ لوگوں نے لگوانی نہیں ہے اس کے اندر آپ نے کوشش کرنا ہے ڈینسو کا ہی آپ نے جو اس کا کلینر بھتل ہوتی وہ آپ نے لگوانی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس کے جو پائپ ہوتے ہیں وہ آر ایڈی اسی کے ساتھ فٹڈ ہو رہتے ہیں جو اس کے اریجنل آئے ہیں اگر ہاں آپ کی گاڑی میں پورا سمان نہیں فٹ جس طرح اس کے اندر ائر کا جو پورا بوکس وہ نہیں ہے اس کے پائپ نہیں ہے تو وہ ایک الگسی بات ہے وہ آپ کو اس کے اریجنلی پائپ لگوانے پڑیں گے ٹھیک ہو گیا اس کی اریجنل آپ کو پائپ لگوانے پڑیں گے کنڈنسر آپ کو اس کا آلٹو کا لگانا پڑے گا ڈینسو کا آپ کو اس کے اندر کمپریسر جائیے ڈینسو کا آپ کو اس کے اندر اس کا ایسی کا جو اس کی بوتل ہاتھی کلینر کی وہ لگانی پڑے گی اور جو اس کے پائپس ہیں وہ اس کے اریجنلی اپنے فٹڈ ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں ڈینسو کی آپ کو کمپریسر جو اس کی پرائیس کتنی ہے یہ آپ کو آج کی ریٹ میں پنڈی کا ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں سلطان کی خوکہ اس کا ریٹ ابھی اس ٹائم چر رہا ہے ڈینسو کا ستہ رہ ہزار روے ٹھیک ہو گیا اور پشاور میں اس کا ریٹ سولہ ہزار روے اس کے اندر جو ایر بوتل ہے وہ آپ کو پچیس سو روپے کی پڑی گی ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کو آپ کہہ رہے ہیں کومیٹ سیکشن میں آپ ہی آگے کہیں گے کہ اس کا جو ٹھئیہ ہے وہ اپنا ہی فٹڈ ہوگا تو ہاں بھائی اس کا ٹھئیہ اپنا ہی فٹڈ ہو جاتا ہے اگر آپ تھوڑی سی الیکشن شن کی اگر آپ کی کوئی لائنوں میں فرق آتا ہے تو آپ تھوڑی بہت اس کے لائن کو آگے پیچھے ایجسمنٹ ڈینٹر سے کروا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے اندر ایسی کی گیس سب سے بڑی بات آج کل جو ٹرینڈ چلنا ہے آج کل نارمل لوگ گیسیں ڈلوارہے ہیں ٹھیک ہے مارکے لوگوز وہ ہی برینڈڈ ہیں لیکن گیس کا پتہ نہیں چلتا نمبر ون میرا پنڈی میں جاننے ہی اس نے مجھے بتایا اس کے اندر یو ایس اے کی ارجنل گیس پڑھتی ہے لیکن اگر گیس آپ کبھی بھی کسی بندے سے بھی ڈلوائیں تو کچھ لوگ کنڈرسٹر کو اوپر پانی ڈال کے گیس فل کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم کنڈرسٹر ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ کولنگ اچھی ہوگی ہے لیکن جیسی آپ کیونکہ ہر ٹائم تو آپ اس کے اندر کنڈرسٹر کو اوپر پانی ہی نہیں پھینک سکتے جیسی اگر آپ موٹروویک کے اوپر ہوں گے کسی بھی ہلاکے موٹروویک کے اوپر پانی نہیں پڑے گا تو کولنگ کم اچھ کم چھوڑے گا تو آپ اسی کنڈیشن کے اندر آپ اس کی ایسی اگر وہ کام نہیں کر رہا تو اسے کہ پانی نہ پھینکے اس طرح اس کی گیس پوری کرے تاکہ کچھ پتا چلے آپ نے تو گیس بارہ سے تین چار کے درمیان جب دوپ ہوتی ہے اس ٹائم ڈالوائیں ٹھیک ہے اس ٹائم ذرا سی گیس پہ اچھی ڈال جاتی ہے اور اس کی جو پوزیشن ورکنگ مطلب ہے جو پورسیجر ہے وہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ کام کرتا ہے نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ چیز بھی ہو گئی اور گیس آپ نے یو اسے کی میں نیچے سائیڈ میں ویڈیو میں برینڈ کا نام منشن کر دوں گا آپ نے وہ ڈلوانی ہے اب بھی آج کال اس گیس گاڑی کا گیس کے ریٹ چل رہا ہے چھے ہزار روپیان ٹھیک ہو گیا اگر آپ نارملی کوئی گیس ڈلواتے ہیں دو نمبر یا مطلب ہے جو کوپی آتی ہیں آج کال ٹھیک ہے مکلے برینڈ کی آ رہی ہیں ٹھیک ہے پاکستانی بھی برینڈ کی آ رہی ہیں تو وہ نارملی آپ کو تین سے چار ہزار لیکن اگر آپ اوریجنل ڈالیں گے تو کم از کم آپ کو پچپن سو سے چھ ہزار ریپی کا پڑے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو جو جو منی چیزیں بتائیں ہیں کمپریس ہر اس کے مزدوری اس کے اندر گیس تو کم از کم آپ کا لئے گیا تیس سے پین تیسے ہزار جس کے اندر آپ یہ ذہن میں رکھیں گے اگر اس کے اندر ہے اس کا پورا بوکس نہ ہوا یوں کہ ڈیش بورڈ کے اندر ہوتا ہے لیفت سائٹ کیو پر اگر وہ نہیں ہیں پائپ نہیں ہیں تو الک سے چار جو ہے ابھی آج کل انس کا جو بوکس کا ریٹ چل رائے کیونکہ قابلی ہیں آج کل نئے ہیں تو آ نہیں رہے آج کل جو اس کا نیا بوکس کا ریٹ ہے قابلی کیا وہ کم از کم نو ہزار روپے آ ہے اور ذہن میں رکھنا ہے چار سے پانچ ہزار روپے آپ کو بلکل قابلی اچھی لائنز ملیں گی ٹھیک ہے ایک آپ کو دوسری بات میں بتا دیتا ہوں ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے کہ جب بھی آپ ایسی لگوا ہیں تو ریڈیٹرز کا چھوٹا سا ہوتا ہے اس کو پر فین لگا ہوتا ہے کچھ لوگ آٹو کر لیتے ہیں لیکن یہ چھوٹی گاڑیاں ہیں یہ اس طرح کی الیکٹرک گاڑیاں نہیں ہیں کہ آپ انہیں آٹو رکھیں انہیں آمینیل ہی رکھیں ٹھیک ہے جب سوچ آن ہو تو اٹیمیٹک اس کا پنکھا چلے دوسرا آپ نے دیکھنا ہے کہ جس طرح بھی اس کا کنڈنسر کا پکھائے فین یہاں پہ لگا ہے تو اس کو کوشش کریں اس کو آپ یو کپنی کے آئے سادہ سی ایک اس کے ساتھ وائر گئی ہے ٹھیک ہے جو کہ بالکل نارمری ہلکا ہلکا فین ورکنگ کرتا ہے اس کو آپ نے ریلے لگا نہیں جس طرح سے یہاں پہ ریلے لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے ریلے لگوا لیے نہیں جس سے اس کی فین کی سپیڈ اچھی خاصی ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل میرا کام تھا بتانا تو آگے آپ دیکھ لیں اگر آپ نے جو بھی کروانا کسی سے بھی کروانا ہے کروائیں لیکن اچھے بندے سے کروائیں اور چیزیں وہ ڈالیں جو اس کے اندر کامیاب ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا جینین جینین کچھ بھی جینین نہیں اس ٹائم کے ساپ سے آج کل یہ چیز نہیں ہے آہاں اگر آپ پٹرول کو پر چلاتے ہیں دوسرا کیونکہ وہ بڑا کمپریسر ہوتا ہے پٹرول کو پر چلائیں انڈر بھی ہنڈڈ بائی ہنڈڈ اور پوزیشن میں ہو تو پھر آپ بڑے کمپریسر پر چلا لیں جو اس کا اورجنل آئے لیکن وہ بہت زیادہ لوڈ ڈالتا ہے گاڑی پہ اگر آپ چہرائی پہ ہوں پیچھے چھے بندے بیٹھے ہوں تو وہ پھر کام نہیں کرتا اس لئے آج کل کا جدید دورے چھوٹے کمپریسر آئے ہیں گاڑی کو اوپر لوڈ بھی نہیں ڈالتے کولنگ بھی کرتے ہیں ان کی چکر بھی زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور پرائیس کے حساب سے بھی ٹھیک ہے آپ کو جینین ملے گا سچین سے سات ہزار روپے کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کم اس کم ستارہ اٹھانہ ہزار روپے کا ملے گا لیکن کام بھی تو ہے نا لانگ ٹائم نکالتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو چلے گئے ہوئے گی ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں آج کے لئے تنی اپنے بھائی کو دیجئے سلام ٹیک کیا رہے ہیں اللہ حافظ